السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہونسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ جو میں نے تھنبلین پہ لکھا ہے اس کے آخر میں میں نے سوالی یا نشان لگایا ہے اس کا مطلب ہوا مشتزنی یعنی کہ ہست مہتن کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے منی نکالنے سے جسم میں کسی طرح کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے حضرات دور حاضرہ کے حساف سے ہماری نئی نصر تواہ و بربادی کی اس دلدل میں جا کر کفر چکی ہے جہاں سے ان کا واپس آنا بھی مشکل معلوم ہو رہا ہے گندی گندی فلمیں دیکھ کر کے اور ہر ٹائم موبائل میں گندی تصاویر اور گندی چیزیں دیکھ کر کے ہمارے نوجوان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ باتے ہیں اپنا انمول خزانہ اپنے ہاتھ سے نکال کر کے برباد کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے عادی بن چکے ہوتے ہیں کسی برائی کے ناتے نہیں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کے کمنٹ میرے ویڈیو پر اس طرح کے بھی آئے کہ میں ایک ایک رات میں ددس مرتبہ بھی ہست میتھن کر دیتا تھا اب نتیجہ یہ ہے کہ میرا نفس بلکل ٹائٹ نہیں ہوتا ہے حضرات جو لوگ ہست میتھن کرنے کے عادی بن جاتے ہیں اور ان کے زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفس بلکل کمزور ہو جاتا ہے اسٹینڈنگ آتی ہی نہیں اگر آتی ہے تو لوز بن رہتا ہے ان کا نفس چھوٹا ہو جاتا ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے منی ان کی بلکل پتلی پڑ جاتی ہے ہم بستری کرنے میں ان کا ٹائمنگ بلکل زیرو ہو جاتا ہے بی بی ان کی خوش نہیں رہ پاتی ہے ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا ہے وہ زیادہ سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں پیٹ ان کا خراب رہنے لگتا ہے کوئی طاقتور گزہ ان کو حضم نہیں ہوتی ہے ان کے بدن میں سکون نہیں رہتا ہے دل و دماغ ہر ٹائم پریشان رہتا ہے اس کو تنہائی پسند ہوتی ہے وہ چار آدمیوں میں بیٹنے میں شرم محسوس کرتا ہے شادی سے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے اگر شادی ہو بھی جائے تو بی بی اس کو دشمن دکھائی دیتی ہے میری قوم کے نوجوانوں سوچئے اور سمجھئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا یہ انمول خجانہ برباد کر دیتے ہیں پھر بعد میں ساری زندگی آپ کو پستانا پڑتا ہے آپ اگر اس کام کو کر رہے ہیں تو توبہ کر لیجئے اس سے بہت بڑا نقصان ہے ایک مرتبہ ہست میتھن کرنے سے اتنی زیادہ کمزوری آتی ہے جتنی سو مرتبہ ہم بستری کرنے سے آتی ہے اور ہم بستری کرنے سے ساری زندگی بھی آپ کا نفس کمزور نہیں ہوگا لیکن چند ہی دنوں اگر آپ نے ہست میتھن کر لیا تو آپ کا نفس بلکل بیکار ہو جائے گا اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہست میتھن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے آپ اگر اس کام کو کر رہے ہیں تو بلکل توبہ کر لیجئے آئندہ کے لیے اور آپ ہی اپنا سب کچھ برباد کر چکے ہیں یہ ساری کی ساری بیماریاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کا علاج کرائیے کسی اچھے حکیم سے اشتہاری دوائوں سے یا آپ جو ہے انگریزی دوائیوں سے بلکل پرہیس کیجئے کسی اچھے پڑھے لکھے حکیم سے آپ اپنا علاج کرائیے اور آپ آپ اس عادت کو بلکل چھوڑنے کی کوشش کیجئے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ چاہتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ان سارے معاملات کی دوائی ہمارے یہاں پر بھی ملتی ہے آپ سم پر کر سکتے ہیں نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے بہرحال یہ مشتزنی کی عادت جن لوگوں کو لگ جاتی ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ